کانگریس پارٹی کے ورش نیتا پرمہتیواری جی ہمارے ساتھ ہے سر کل پردھان منتری کی سیکیورٹی میں بھاری چھوک ہوئی پنجاب میں اس پر آپ کو کیا کہنا ہے ہاں چھوک ہوئی اور وہ چھوک ایس پی جی نے کی ہندوستان میں اکلوتے آدمی ہیں جو ایس پی جی سے پروٹیکٹڈ ہیں وہ ہیں ہمارے ماننی پردھان منتری جی اگر کلیرنس نہیں تھا تو ایس پی جی تو سب پر پریویل کر دی کیوں چل دی دوسری بات دس ہزار لوگ لگائے گئے تھے اور دس ہزار لوگوں کے لگنے کے باوجود اگر ان کو کم نظر آ رہا ہے تو بتا دیتے ہم بیٹھال دیتے ان کو وہاں جہاں میٹنگ ہو رہی تھی تو سنکھیا بھی ہو جاتی اور آپ بول بھی لیتے تو اگر آپ کے پاس بھیڑ کٹھا نہیں کر پائے کیونکہ بھاج پا وہاں پچھلے تیس چالیس سال سے آقالی دل کے بھروسی تھی اب آقالی دل الگ ہو گیا ہے تو آپ بہانے باجی مت کریے ہم نے تو ایس پی کو ہٹا دیا آپ نے کچھ کیا دلیت مکھ منتری آپ کو پنجاب کا برداست نہیں ہو رہا ہے اس لیے آپ یہ سارے ڈرامے کر رہے ہیں پردھان منتی جی ہم آپ کے پد کی گریمہ رکھتے ہیں پر آپ کی پارٹی کو بھی اور آپ کو سرم بھی پردھان منتی کی گد کی گریمہ کو بنائے رکھنا چاہیے آپ نے ایس پی جی پہ بول رہا ہے تو ایس پی جی کے اوپر آپ کیا ایکشن کی مانگ کر رہے میں کیا کہنا چاہیے ہیں میرا صرف یہ کہنا ہے کہ پردھان منتی جی کا کارکرم ہیلی کوپرس سے سواستل تک جانا تھا سارے ویڈیو جا گئے وہاں بھیڑ نہیں تھے اگیات کارنوں سے انہوں نے بائی روٹ چلنے کو کہا ہے ہم اس پی جی پروٹیکٹری راجیو جی کے ساتھ راجیو جی کو تو نہیں ملی تو اس کے بعد ملی نرسنگ راو جی کے ساتھ منموہن سنگ جی کے ساتھ ہم نے کئی یاد ترائیں کی اس تھانی بہت دنوں تک سنیہ جی کے ساتھ رہی راہل جی کے ساتھ رہی پریانکہ جی کے ساتھ رہی اس تھانی پولیس بے بس ہو جاتا ہے اس پی جی کے سامنے جو اس پی جی فیصلہ لیتی ہے اسی کو اس تھانی پولیس کو ماننا پڑتا ہے تو اگر کسان سلک پہ آئے تھے پہلی بات گالی دینا بند کرو کسانوں کو بہت کہہ لیا اربن گنڈے نکسلائٹ اپرادھی آتنگوادی وہ کسان ہے دھرتی کے بھگوان ہے مد گالی دو ان کو اگر آگئے تھے سلک پر تو کچھ تو سمجھ چاہیے اور کوئی ایک دو کلومیٹر نہیں تھا اسی نبے سو کلومیٹر کی دوری تہ کر رہے تھے آپ ادھنے لمبے راستے پر اگر سلک پر آگئے تھے تو درسمت رکھتے آپ پار کرتے پری بتائی آپ کا جب ہیلی کوپٹر نہیں جا رہا تھا تو آپ کے اس پی جی نے آپ کو پرمیت کیوں کیا بینہ راستہ کلیر کی یہ میں کہہ رہا ہوں سر اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ نے دلت مکہ منتری کی بات کہی ہے اس کو تھوڑا بتائیں گے مدب کی آپ نے کافی سٹرکٹ شفتوں کے لیے اور دوسری طرف جو ہے بی جے پی نے بھی کافی تابرت اور حملہ جو ہے وہ پنجاب کے مکہ منتری پر بولا ہے کل ایک کندری منتری بولنی تھی میں نام بھی نہیں لینا چاہتا ہوں جو بھاشا تھی ان کی وہ بھاشا ایسا لگ رہا تھے سے بنا کے ایک چھنکے جان بوجھ کر آپ کی ریلی میں بھیڑنا ہو آپ کی اس پی جی کے اس پلتا ہو اس کے بعد آپ حروب لگانا چاہ رہی ہیں ایک دلت مکہ منتری پر کیا چاہتے ہیں آپ لوگ ہندوستان میں دلت نہ رہے کسی پت پڑھ نہ رہے پنجاب جہاں اتنا پڑا پتنے آپ نے جو ایک دلت سمدائک اور کسانوں کو غالی دی ہے اپمانت کیا ہے اس کے لئے معافی مانگنی چاہیے بھاجپا کی منتری جی اور ان کی پوری ٹیم سوال تو کانگرس پارٹی کے اندر بھی کچھ نیتہ اٹھا رہے ہیں سنیل جاکھر جی نے بھی کہا کہ گلت ہوا بھاری چوک ہے ایسا نہیں ہونا چاہے اور بھی کچھ ایمیل ایز نے پنجاب کے جو چننی سرکار پر اور مکھے منتری پر ہی ایک انگلیاں اٹھا رہے ہیں دیکھیں میں ایک چی بتا دوں پرتکریہ جو دی جاتی ہے تکھوں پر دی جاتی ہے اس سمیں تک جو پرتکریہ دی گئی ہوگی وہ اس سمیں تک ملے تکھوں پر آدھاریت دی ہوگی بعد میں پتا لگا کہ پردان منتی جی کا کارکم بدل گیا ان کو تو ہیلیکاپٹرز جانا تھا بائی روٹ جانے کا فیصلہ کیا اچھا پھر کسان تو پردان منتی جی کے پاس دور دراز تک نہیں آئے وہ صرف سڑک پہ آئے تھے اور پردان منتی جی کارکمہ تو بہت دور تھا خود پردان منتی جی جاتی ہے آگے سگنل اور الارٹ یہ ان گاریوں کو دکھا تو اس میں کیسے پردان منتی جی نے اپنے پدکی گرمہ کا دھانہ رکھتے ہوئے مکھ منتری جو دلیت سیدھے اس کو کہہ دیا کہ اپنے مکھ منتری کو دھنباد دے دینا میری جان بج گئی آپ کو مکھ منتری کو نہیں اگر کہیں چوک تھی تو پولیس یا پرساسن کہنا چاہتا نہ ہو جائے آپ بھارت کے پردان منتری ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ادھیکش نہیں تو یہ تھے پرموٹیواری ہم سے بات کہتے ہوئے کیمپسن ابھی شیئے کے ساتھ نہیں سکرے بھارت آج تک دے دی موسیقی موسیقی موسیقی